السلام علیکم ناظرین آئیں نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر آج یہ خبر بتانے سے پہلے ایک بار ہمارے نبی کریم حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لے اور ان پر درود بھیجے کیونکہ رحمت العالمین نے جو عالم مسلمانوں کو جو تعلیم دی تھی اسی تعلیم کی وجہ استے آج تک بھی مسلمانوں کے دل میں رحم و کرم ہیں اور تا خیامت تک مسلمان رحم دل کا ہی رہے گا کیونکہ ناظرین آج کی ہماری انٹرنیشن خبر ہے آج کی ہماری یہ خبر ہے پاکستان سے کیونکہ پاکستان اسلام آباد میں ایک مندیر بنانے کا پرمیشن دے چکی ہے وہاں کی حکومت کرشنا بھگوان کی مندیر بن رہی ہے اسلام آباد میں کرشنا بھگوان جسے ہمارے دیش میں ماکنچور بھی کہتے ہیں بھگوان بھی کہتے ہیں یشدو کا لالا بھی کہتے ہیں تو برحال اسی بھگوان کی مندیر بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں تو اس کی تمام تفصیلات سنائیں گی ہمارے تلے کی انچارج فاریہ خان یہ سب سے بڑی انٹرنیشنل خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کی سرکار نے اسلام آباد میں ہندو مندر بنانے کیلئے اجازت دے دی ہے یہ فیصلہ سرکار کی طرف سے سوموار میں ہوا ہے جہاں پر ہندو مندر بننے کی اجازت پوری طرح سے دے دی گئی ہے حالانکہ چھ مہینے پہلے سے یہاں پر مندر بننے کی بات ہو رہی تھی لیکن کچھ کٹر اپوزیشنز کی طرف سے دباب جاری رکھا جارہا تھا کہ یہ مندر رکھ جار نہ بنے چھ مہینے سے یہ مندر جو تھا وہ بننا تھا اور نہیں بن پا رہا تھا کسی نہ کسی واجہ سے لیکن capital development authority جو کہ cda کہلاتی ہے انہوں نے سوموار کو لاہور میں یہ announcement کر دی کہ اسلام آباد سیکٹر 9 بٹا 2 میں یہ مندر شمشان بھومی چاہر دیواری کے نرمان کے لیے اجازت پا لی گئی ہے اور یہ مندر اب وہاں پہ بن جائے گا آپ کو ساتھ میں بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے کچھ کٹر وادی دھرم گروہ تھے وہاں سرکار جنہوں نے warning دی تھی کہ اگر اسلام آباد میں یہ مندر بنا تو سب کے لیے بہت مشکلے ہو جائیں گے ایسے میں جو مندر جولائی میں بننا تھا وہ رک گیا اور cdi نے بھی اس پر زیادہ کاریواہی نہیں کی لیکن بلا آخر میں اکتوبر کے time میں اسلام آباد کے جو سرکار ہے جو کہ دھارمک مسئلوں پر بات کرتے ہیں انہوں نے دیش میں یا کسی بھی جگہ پر مندر بننے پر کوئی آپتی نہیں دکھائی اور کہا کہ یہ اس میں کوئی حرچ نہیں ہے آپ کو مندر کے بارے میں بتا دیں کہ کرشن مندر کا نرمان 20 ہزار ورک فوڈ زمین کے حصے پر ہوگا اکستان کے پرانے پرائیم منسٹر جو کہ نواز شریف رہ چکے ہیں انہوں نے اس زمین کے لیے اپروول دی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مندر کب تک بن کے تیار ہوتا ہے موٹاپے کا واحد علاج بغیر کسی دوا اور ایکسرسائز کے ایک گھنٹے میں 500 گرام سے لے کر ایک کلو تک وزن کم کیا جائے گا نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس پی اے سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک میں اس علاج سے آپ کو کسی بھی طرح کی سائیڈ ایفیکس بھی نہیں ہوں گے کالر ایمپرویمنٹ پیمپلز اور ڈاک سرکلز کے لیے بھی آپ آسکتے ہیں اس پی اے سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک ہیدراباد آبیٹس بیسائیڈ اگر والا سویٹ ہاؤس سرین پر دیگے نمبرز پر کانٹاک کریں